اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائے چینل آج میری کچن میں بننے جا رہے ہیں روگنی نان وہ بھی بغیر اون کے اور بغیر دوے کے ہم یہ نان بنائیں گے بہت سمپل بہت ایزی ریسپی ہے نان کی مجھے یقین ہے اس ریسپی کو دیکھنے کے بعد آپ کبھی تندور سے نان نہیں خریدیں گے بلکہ چھٹ پر سے یہ نان آپ گھر میں ہی بنا لیا کریں گے تو ہم شروع کرتے ہیں اس ریسپی کو میں نے تین کپ میدہ لیا ہے میدہ کو میں نے اچھی طرح سے چھان لیا تھا بس اس میں آپ پہلے میں سارے ڈرائی انگریرز ڈالوں گی میں ایزٹ کو پہلے سے ایکٹیویٹ نہیں کرتی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو یہ سٹیپ کرنے کی کہ آپ پہلے سے ایزٹ کو ایکٹیویٹ کریں ساتھ بھی ڈال سکتے ہیں کام کو بڑھانے کے بجائے بلکہ شارٹ کر لینا چاہیے سالٹ لیا ہے ایک ٹی سپون ایک ٹی بل اسپون ایزٹ جسٹ ون پنچ اس میں میں بیکنگ سوڈا ڈال رہی ہوں شگر لیا ہے شگر پاوڈر ہے دو ٹی بل اسپون میں ڈال رہی ہوں آپ گھر کے آم اسپون سے بھی میجر کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ میجرنگ اسپون یوز کریں یہ میں نے ملک پاوڈر لیا ہے ڈرائی ملک پاوڈر اس سے ہمارے نان کا بہت زیادہ فلیور انہینس ہوگا اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں ویسے اس سے بہت زیادہ مزے کا نان بنتا ہے تو آپ ضرور ڈالیے گا بزار سے ہم دودھ والے نان جو لے کر آتے ہیں وہ اس کا ڈیس اسی سے آتا ہے اسی سارے میں نے انگریٹینز مکس کر لیا ہیں اب میں اس میں آئل ایڈ کر رہی ہوں یہ میں نے فور ٹیبل اسپون آئل لیا ہے اب اس میں میں ثری ٹیبل اسپون آئل ایڈ کر رہی ہوں اور ون ٹیبل اسپون آئل میں اس میں بعد میں ایڈ کروں گی تو میں اس میں صحیح رکھ لوں گی اینڈا شامل کریں گے اس میں ایک ادر تو اینڈا بھی آپ نے روم ٹیمپریچر پر ہی لینا ہے آپ نے فریش کر رکھا ہوا اینڈا یوز نہیں کرنا ہے اگر آپ نے کوئی بھی چیز اس میں تھنڈی یوز کریں تو ایس جو ہے اپنا کام نہیں کرے گا بس ان سب چیزوں کو مکس کرنے کے بعد اب میں نیم گرم دودھ سے اس کی ڈو بناوں گے ہم ہاتھ کا ہی استعمال کریں گے پہلے میں سب چیزوں کو اچھا سا مکس کر لو داکہ آئل، انڈا، سارے ڈرائنگ سب مکس ہو جائے اور پھر ہم اس میں دودھ ڈالنا شروع کریں گے ڈو آپ کو زیادہ نرم نہیں گوندی ہے اس بات کا آپ دھیان رکھیں گے کہ ڈو آپ کی زیادہ سوفٹ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ ابھی رائز ہوگا اور ڈو اگر آپ نے نرم گوندی تو یہ بلکل پتلا ہو جائے گا اور جب ہم نان کو پکانے کے لیے رکھیں گے تو یہ پتیلی میں گر بھی سکتا ہے تو بس آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ ڈو آپ زیادہ نرم نہیں گوندیں گے آپ جب بھی ایسٹ کی کوئی ڈو بنائے تو آپ ڈائریک اسے میدے میں ڈال سکتے ہیں لہذا سے ایسٹ ڈالنے سے بہت کام بڑھ جاتا ہے آپ کو ہر چیز الگ الگ ڈالنی ہوتی ہے تو آپ ساتھ بھی ڈالیں گے تو آپ کا کام بہت اچھا ہوگا اور بہت چلدی ہوگا بس یہ میں نے ڈو گوندی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں سے میں نے یہ ڈو بنائی ہے جو آئل میں نے بچایا تھا بس میں اس کے اوپر لگا کے اس کو پروف ہونے کے لئے رکھ دوں گی جب تک یہ 2-3 ٹائم سائز میں ڈبل نہ ہو جائے آپ اس کو رکھئے گا کیونکہ ابھی گرمی کا موسم ہے تو بہت جلدی ہی یہ پروف ہو جائے گی تو آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا بس اسے کور کرنا ہے اور پروف ہونے کے لئے رکھ دینا ہے اسی ڈو ہماری پروف ہو چکی ہے اب ہم اس کے پیڑے بنائیں گے پہلے میں اس کی ائر نکال لوں آپ اس کو تھوڑا سا دوبارہ سا ہلکا سا گوندیں گے تو اس کی جو تمام ائر ہے وہ نکل جائے گی اس 3 کپ میدے سے میں 3 پیڑے ہی بناؤں گی 3 نان بنیں گے جو کم سے کم 5 پرسن کے لئے کافی ہوگا تو یہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا اگر آپ ٹرائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک کپ میدہ لے کے بھی اس کو بنا سکتے ہیں تو اس میں 1-4 ٹی سپون آپ ایسٹ ڈالیے گا اور باقی چیزیں آپ اندازہ سے تھوڑی تھوڑی لے لیے گا تب بھی آپ کا نان بہت اچھا بنے گا اور آپ کا ٹرائے بھی ہو جائے گا کہ یہ نان آپ اچھے طریقے سے بنا پا رہے ہیں یا نہیں تو میں ایکوالی کروں گی سارے پیڑے ایک ہی سائز کے بنانے کی کوشش کروں گی تاکہ جو نان ہمارے بڑے تو وہ سب سیم سائز کی ہو اور دکھنے میں بھی اچھے لگیں اور کوکھونے میں ٹائم بھی سیم ہی ہوگا پھر ان کا پلیٹ میں میں نے تھوڑا سا آئل لگا لیا ہے کیونکہ اس سے بھی میں دس میڑ کا ریس دینا ہوگا کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا بہت آسانی سے ہم ہر چیز گھر میں بنا سکتے ہیں آج کال آپ لوگوں کو پتا ہے ہمارے تندوروں پر کیا حال ہوتا ہے کس طرح سے چیزیں بن رہی ہوتی ہیں ہم اپنے گھر میں کس طرح سے صفائی سے یہ کام کر سکتے ہیں گھر کے ہمارے اپنے برطن ہم اپنے ہاتھوں سے صفائی سے بنا رہے ہوتے ہیں ہر چیز ہم واش کر کے یوز کر رہے ہوتے ہیں تو ضرور آپ اس کو بنائیے گا جب آپ بنا لیں گے ایک دفعہ آپ کو پریکٹس ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ آپ اس کو بناتے رہیں گے بس اسے میں دس منٹ کے لیے مزید پروف ہونے کے لیے رکھوں گی بس یہ دیکھیں کس طرح پھول گیا ہے ہمارا ایک ایک پیڑا آپ کے سامنے میں نے رکھا تھا سائز اس کا اور اس کا سائز کیا ہے اسے بیلنا ہے اور میں کتنی پتلی روٹی بیل رہی ہوں وہ بھی میں آپ کو سائز چیک کروا دوں گی پہلے میں اس میں ہلکا سا فلار ڈرسٹ کروں گی تاکہ جو ہمارا نان ہے وہ سٹکی نہ ہو اور آرام سے ہم اس کو اٹھا سکیں جس طرح سے ہم گھر کی عام روٹی بیلتے ہیں سیم اسی طرح سے بیلے گی جب آپ نان کو بیلنے لگیں تو جس بھی پتیلے میں آپ نے بیک کرنا ہے نان کو پکانا ہے وہ آپ گرم پر رکھ دئیے گا تاکہ اس میں ایک اون جیسا محول ہو جائے ذرا گرمائی سی ہو جائے پتیلہ نہیں ہونا چاہیے تو وہ میں نے چھولے پر رکھ دیا ہلکی آنچ میں تاکہ وہ اچھا سا گرم ہو جائے اور دیکھ لیں میں نے کتنی پتلی روٹی بیلی ہے اس سے زیادہ روٹی آپ موٹی نہیں بیلیے گا جو نان ہے بہت زیادہ پھول جائے گا اور ابھی بھی یہ مارشلہ سے کافی کھولے گا میں آپ کو دکھاؤں گی تو میں یہ ہاتھ سے اس کا پیٹرن بنا رہی ہوں بزار میں تو آپ کو پتہ ہے وہ لوگ ایک سانچہ یوز کرتے ہیں گول سانچہ ہوتا ہے اور اس میں جالی بنی ہوتی ہے وہ اس کے اوپر ایک سیکنڈ کے لیے رکھتے ہیں اور بہت پیارا سا جالی کا پیٹرن بن جاتا ہے لیکن ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم گھر کے ہی چیزوں سے کام چلائیں گے تو یہ جس سے میں نے پیڑے کٹ کیے تھے بس یہ ہی میں نے اٹھا لیا آپ بھی کوئی ایسی سیدھی چیز لیے گا اور اس طرح سے لائنس بنا کے ہم جالی بنائیں گے اگر آپ خرید سکتے ہیں نان کا سانچہ جس سے پیٹرن بنتے ہیں تو آپ خرید لیں لیکن ہم تو ہاتھ سے ہی بنا رہے ہیں کام چلا رہے ہیں گھر میں ہم کر لیتے ہیں مینیج ہر چیز کو تو یہ میں نے جالی بنا دی ہے لیکن ماشرل سے خوبصورت سے جالی بنی ہے اور آرام سے بن گئی ہے تو یہ میں نے انڈا پھیٹ کے رکھا تھا بس یہ میں نے ایگ لگا دیا اس کے اوپر اب میں اس کے اوپر بلیک سیسمی سیٹ ڈالوں گی کالے تل ہیں یہ اور تھوڑی سی سفید تل ہیں دونوں ہی میں لگا رہی ہوں ہمارے نان کو اور زیادہ خوبصورت افیکٹ دیں گے اگر نہیں ہے کالے تل تو آپ کلونجی بھی لگا سکتے ہیں لیکن کالے تل کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے اچھا اب میں اس کے پلٹ کے اس کے اوپر پانی لگاؤں گی یہ پانی لگانا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر جو نان ہے آپ کی چپکے گی نہیں ڈھکنے پر تو آپ نے پانی بہت اچھی طریقے سے لگانا ہے اب یہ میں نے چھولا آپ کو دکھا دیا ہے بہت ہلکی آنچ پر میں ڈھکنے کو گرم کر رہی ہوں یہ بھی لازمی سٹیپ کرنا ہے تاکہ نان ہمارا فوراں سے اس کے پر چپک جائے اب نان کو اٹھا کے میں نے اس پر رکھا ہے اور پتیلہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا میں نے گرم کرنے کے لئے لگ دیا تھا کوئی بھی پرانا پتیلہ ہو آپ کا اسے پری ہیٹ کرنے کے لئے لگ دے گا میں اسے بیکنگ کے لئے ہی یوز کرتی ہوں پتیلے کو تو میں اسی میں کر رہی ہوں اور جس ٹین منٹ لگے ہیں اسے کک ہونے میں ماشیل سا اور بہت پیارا سس کا کلر آیا ہے پائیف منٹ کے لئے میں نے اسے کک کیا تھا پائیف منٹ میں نے تھوڑا آنچ کو تیز کر کے اس کے پر کلر دیا ہے اچھا اب میں گرم گرم نان کے اوپر بٹر لگا رہی ہوں آپ اس پر اچھا سا کوئی خوشپدار گھی بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن نان پر بٹر کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے یہ نان کو سوفٹ بھی بنائے گا اور زیادہ ٹیسٹی بھی کر دے گا تو آپ بٹر لگانا چاہیں تو ضرور لگائیے گا اور ساتھ ہی میں آپ کو نان کی سوفٹنس بھی چیک کرواؤں گی دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا پیارا کلر آیا ہے اور کتنا شائنی ہمارے یہ نان بنے اور سوفٹنس آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سوفٹ ہے یہ نان سب طرف سے بہت سوفٹ ہے کوئی کڑک نہیں ہوا ہے یہ اور میں اسے توڑ کے بھی آپ کو چیک کرواؤں گی ابھی مجھے اسے نیچے سے کوک کرنا ہے تاکہ یہ آرام سے نکل گیا تو پتیلہ میرا گرہ میں ہو رہا تھا اور میں نے اس کو اس طرح سے الٹا کر کے رکھ دیا ہے تاکہ یہ نیچے سے بھی اچھا سا سکھ جائے اور نان ہمارا ریٹی ہو چکا ہے اور ماشاءاللہ سے بہت سوفٹ نان بنا ہے میری ریسیپی پسند آئے تو آپ نے تھمز اپ کا ایک بٹن ضرور پریس کرنا ہے اور اگر ایک چھوٹا سا کمنٹ کریں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی ریسیپی کو ٹرائے کر کے آپ نے کمنٹ کرنا ہے فیڈ بیک دینا ہے اور نان آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سوفٹ ہے جسٹ فنگر سے یوں ہی اشارے سے ٹوٹ رہی ہے اور نیچے سے بھی بہت اچھا سا پک گیا ہے دیکھ لیں آپ اندر سے بھی بہت اچھا پکا ہے تھینکس پور واشنگ مائی ویڈیو ٹیک کیئر اللہ حافظ